اگر آپ سبھی میرٹ آ لائے ہیں اور ہستنہ پور سردنے کی چرچ قلعہ پرشید گھومنا چاہتے لیکن اس بات کو لے کر چنتی دیں گے بڑھدی گرمی کے بیچ آپ سب پر کیسے کریں گی تو ایسے سبھی لگوں کے لیے راہت بھری کر رہے ہیں پریٹن کی درشٹی گھر میرٹ الیکٹرک سٹی بسے کی پڑی سنکھیا ان سبھی چھیتروں میں لگائی گی ہے جس سے کی جو بھی یاترے ہیں بہت سبھی سرکشا کی درشٹی سے اور ایسی ادھائی در بسوں میں یاترہ کر سکے اچھے یہ بتائیے کہ ہم اگر میرٹ کی بات کریں تو میرٹ میں ہستنہ پور ہے سردنے کا چرچ ہے اور خیلہ پرشید گھر لوگ گھومنا چاہتے ہیں ایسے مگر آپ کی جو نئی بسے ان سے کیا فائدہ ہے جس سے یہ فائدہ ہے پیسنجروں کی لاکھ سیفٹی ہے اور ایسی ہے ہماری گاڑی میں اور کمٹیبل بھی ہے جتنا پہلے سے زیادہ پیسنجر ٹریول کرنے لگے ہیں ہستنہ پر گھومنے کی جگہ ہے سردنے بھی گھومنے کی جگہ ہے چرچ سے ہمارے گاڑی کا کراہ بھی اور گاڑیوں سے دیکھا جائے تو بس ایک روپے کچھ نہیں ہے لیکن اتنا سکون کی جندگی بھی ہے گاڑی کے اندر ایسی ہے اور کمٹیبل ہے گاڑی میں کوئی دکت نہیں ہے مرلہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی گرمی میں ایسی میں لوگ سفر بھی کر سکتے ہیں سرکشہ کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود ہے سرکشہ کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے ہیں یاتریوں کا کتنا درجان بڑھا ہے کافی سنکھیا بڑھ گئی ہے کافی سنکھیا بڑھ گئی ہے بھی تو اور آگے میرٹ سی ٹی میں آپ کو پتہ یہ کتنا بڑھ رہا ہے الیکٹی بیپو کافی نام ہو گیا اس کا میرٹ سی ٹی کے اندر کیا نام آپ کا نبنید جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم ہستنہ پور ہو سردنے کی چرچ ہو یا کلا پرکشت گڑو لوگ گھومنا تو چاہتے ہیں لیکن اتنی گرمی میں نہیں جا پاتے ایسے میں یہ لگتی بس سے کتنی رہات ملی ہے اس میں بیٹھتے ہی ایک تو اچھا پیل ہوتا دوسرا پولنگ بہت جاتا ہوتی ہے اندر کیا سکتے ہیں کوئی ریجن نہیں ہے کہ گرمی ہوگر ایسا کچھ نہیں لگتے ہیں میں بھی بہت سے ٹائم میں بھی اس طرح پورتا سفر کر چکا ہوں سردنے بھی جا چکا ہوں مطلق آپ لوگ کہنا چاہتے ہیں گرمی میں بھی رہات بڑا سفر ہے اور آپ آرام سے گھوم سکتے ہیں جی سر دوسرا پولنگ بہت سے ٹائم چاہتے ہیں گرمیوں میں جاتریوں کے پوری سفر دیکھتے ہوئے بہت سے سیوہ دے رہی ہیں مطلق آپ کہنا چاہ رہے ہیں بہا بھارت کاری تیہا سے جہاں سے کلیوک شروع آتا ہے بہاں تک آکی بسے جا رہی ہیں بلکل کس طریقی سے کیا کرائی رکھا گیا کہاں سے یہ بسے ملے گی یہ سب بہسالی سے ملتی ہیں اور بہت کرایا بہتی منیم رکھا گیا ہے جسے کی جاتریوں کے جیب پر بھاری نہ پڑے اور جاتریوں کو پوری سفر دیکھ پائیں لبا اب کتنی بسے آپ کی چل رہی ہیں اگر روٹوں کے ساتھ ہستناپور میں کتنی بسے ہیں ہستناپور میں ابھی بیس بسے چل رہی ہیں سردنے میں سردنے ہماری تیرہ بسے چل رہی ہیں کلاب کلاب ابھی ایک بس چل رہی ہے جاتریوں کا بجھان کیسا ہے جاتریوں کا بجھان کافی اچھا ہے بابشے میں لے کہ کوئی اور ریوز نہ ہو بابشے میں یہ یوز نہیں کیا کہ ملے کوئی اور اتحاسی ہم ملتا ہے اور لگتا ہے کہ اتریوں کی ڈیمانڈ آتی ہے تو ہم وہاں پر بھی بسوں کو لگا سکتے ہیں